بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز تالبان کی حرات اور لشکرگاہ پر قبضے کی کوششیں جاری ہیں افغان فورسز کے ساتھ گھمسان کی لڑائی جاری ہے افغانستان کے ایک بڑے شہر لشکرگاہ میں تالبان اور افغان فورسز کے معبین شدید لڑائی جاری ہے جس کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا دارہ ہے کہ بین الاقوامی افواد کے انخلاق بعد شاید یہ شہر تالبان کے گبضے میں آنے والا پہلا صوبائی دار الحکومت ہو سکتا ہے ادھر اقوام متحدہ نے افغانستان میں متحارب فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہرین کی حفاظت کریں اقوام متحدہ نے افغانستان کے متحارب فریقوں سے شہرین کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اندھر دن فیرنگ گولہ باری اور فضائی حملوں کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونامہ نے منگل کو ایک سلسلہ وارٹویٹ میں نوٹ کیا کہ تالبان کی زمینی کاروائی اور افغان فورسز کے فضائی حملے سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں افغانستان کے ایک بڑے شہر لشکرگاہ میں تالبان اور افغان فورسز کے معبین شدید لڑائی جاری ہے جس کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا ذا رہا ہے کہ بین الاقوامی افواد کے انخلاق بعد شاید یہ شہر تالبان کے قبضے میں آنے والا پہلا صبحی دار الحکومت ہو سکتا ہے جنوبی حلمن صبح کے شہر لشکرگاہ میں امریکی اور افغان فضائی فورسز کے تالبان کے خلاف لگتار حملے جاری ہیں مگر اس کی باوجود تالبان اسکریت پسند فورسز پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اگر لشکرگاہ افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ سم دوہزار سولہ کے بعد تالبان کے کنٹیل میں آنے والا پہلا صبحی دار الخلافہ ہوگا افغانستان کے مغربی شہر حرات اب جنوب میں صبح حلمن کے مرکزی شہر لشکرگاہ میں شدید لڑائی کے بعد تالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان بڑے شہروں کے مختلف حصوں پر قابض ہو چکے ہیں دوسری جانب افغان سیکورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ کچھ جگہوں پر قبضے کے بعد کل سے تالبان جنگ جنگوں کو ان شہروں سے واپس پچھے دکل دیا گیا ہے واضح رہے کہ افغانستان میں بیس سال سے جاری امریکی جنگ کے بعد جیسے جیسے امریکی اور اتحادی افعاد کے مکمل انخلاق کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے تو ایسے میں تالبان تیزی سے سینکلوں احراب پر کنٹیل حاصل کر لیا ہے مغربی شہر حرات میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور تالبان کے درمیان شہر کے اندر لڑا ہی جاری ہے لیکن ان کے مطابق گزشتہ رات تالبان کے کئی ٹھکانوں پر فضائی بنباری بھی کی گئی ہے اور ان کے شہر میں داخلے کی کوششوں کو مقام بنا دیا گیا ہے حکام کے مطابق حرات شہر کے مغربی حصے شیوان دستدر پشتون پل اور ائرپورٹ کے راستوں کو تالبان سے چھوڑا لیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی شہر کے داخلے راستوں پلتا ہے اللہ ہی جاری ہے حرات کے گورنمنٹ عبدالصفور کانے نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں دعویٰ کیا کہ شہر کی حفاظت کے لیے افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ عوامی لشکر بھی ہما وقت تیار ہیں ہم حرات کے باسیوں کو آپ کے توسل سے یہ یقین دہانے کرواتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز جنگ کے میدان میں ہے اور شہر کی حفاظت کر رہی ہے حرات شہر تالبان کے قبضے میں نہیں جا رہا حرات شہر میں تالبان کے خلاف سیکورٹی فورسز کے ساتھ سابق جمجو کمانڈر اسماعیل خان بھی میدان جنگ میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے دشمن کو شہر میں گسنے نہیں دیں گے حرات شہر میں حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر پر کنٹرول کے لیے تالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا ہے اور سو سے زیادہ تالبان جمجو کو حلق کیا گیا ہے حکام نے ایک علامی میں کہا ہے کہ شہر کے بعض شمالی علاقوں اور ظلہ انگل میں تالبان جمجو کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا ہے اور شہریوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے دوسری جانب تالبان ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جمجو آج بھی حرات شہر میں موجود ہیں اور ان کے صرف پانچ جمجو افغان فورسز کے حملوں میں مارے گئے ہیں تالبان کی جانب سے حرات اور حلمن میں افغان فورسز کو بھاری نقصانات پہنچانے کے دعویٰ کیے گئے ہیں ادھر صوبہ حلمن کے مرکز شہر لشکر ادا سے بھی سیکٹ سیکورٹی فورسز اور تالبان کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں اور اس شہر کے اکثر باسی اپنے گھروں میں محصول ہو چکے ہیں لشکر کہا کہ ایک شہر نے بی بی سی پشتوں کو بتایا کہ شہر میں شدید لڑائی جاری ہے ایک طرح فضائی بمباری ہو رہی ہے اور دوسری جانب زمین لڑائی بھی جاری ہے لوگ اپنے گھروں میں ہی محصول ہیں اطلاعات ہیں کہ تالبان نے ایک ٹی وی سٹیشن کا کنٹول بھی سنڈھال لیا ہے اور دہی علاقوں سے فرار ہونے والے ہزاروں لوگوں نے شہر کی امارتوں میں پنہ لے لی ہے حلمن کے سبائی کنسل کے رکن اطایل آفغان کا کہنا ہے کہ سپیشل فورسز لشکرگاہ پہنچ چکی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر مزید فورسز شہر کی دفاع کے لیے پہنچ جائیں گی حلمن امریکی اور برطانوی فوجی کارگاہی کے لیے مرکزی اہلیت کا حامل تھا اور اگر تالبان اس پر قابض ہو جاتے ہیں تو یہ افغان حکومت کے لیے بڑا دشکہ ہوگا پیر کو افغان وزارت اطلاعات نے اعلان کیا کہ حلمن صوبے میں گیارہ ریڈیو اور چار ٹیوی ریٹ ورکس نے مبینہ طور پر تالبان کے حملے اور دھمکیوں کو باعث مشریات روک دی ہیں افغان آرمی کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل لشکرگاہ شہر میں زمینی اور فضائی حملے میں کم از کم تیس تالبان جنگ جو مارے جا چکے ہیں دوسری جانب لڑائی میں تشدد کی وجہ سے بیشتر خاندان اپنا گھر بعد چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں دوسری جانب تالبان کے جاری کردہ ایک ویڈیو میں جاری دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے جنگ جو شہر کے حاجی گران چوک پر موجود دکھائی دے رہے ہیں اور تالبان وہاں موجود مکینوں سے ان کے آنے کے بارے میں تاثرات لے رہے ہیں تالبان کے جانب سے ایسے ہی ایک ویڈیو حرات شہر کے علاقے پل پشتوں کے بارے میں جاری کی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہر کا یہ علاقہ تحال ان کے کنٹرول میں ہے لشکر گہا اور حرات کے علاوہ تالبان کی جانب سے افغانستان کے دوسرے شہر کنہار پر بھی قبضے کی کوششیں جاری ہیں اگر تالبان نے کنہار کا کنٹرول حاصل کا لیا تو یہ بہت بڑی علامتی فتح ہوگی اور انہیں ملک کے جنگ پر کنٹرول مل جائے گا دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے لڑائی میں اضافی کی وجہ امریکی افواد کی اچانک انخلاق کو قرار دیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مجیدہ صورتحال کی وجہ سے اس فیصلے کا اچانک لیا جانا ہے اشرف غنی نے کہا کہ انہوں نے واشنگٹن کو خبردار کیا تھا کہ انخلاق نتائج غلط ہوں گے ویسے تو تقریباً تمام امریکی فوجی افغانستان سے نکل گئے ہیں مگر امریکہ نے افغان فوجیوں کو مدد فرام کرنے کے لیے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں پیر کو رات گئے تک لشکرگاہ پر فضائی حملے جاری رہے امریکی صدق جبائے میں نے پیر کو اعلان کیا کہ تشدد کے لہر مضافقے کے علیہ سے امریکی افواد کے ساتھ کام کرنے والے ہزاروں دیگر افغان شہریوں کو اپنے ملک میں پناہ دے گا ادھر اقوام متحدہ نے افغانستان کے متحارب فریقوں سے شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کمراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات